ایک نتیجہ لینا چاہتا ہوں کہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ بروقت انسان اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس وقت میری ذمہ داری کیا ہے اس غلام کی طرح نہ ہو جائے کہ وقت سے پہلے ایسا کام کر دیا جس کا نتیجہ کوئی نہیں کبھی یہ وقت بھی آتا ہے کہ تقیہ کر کے اپنے دین کو محفوظ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہوتا ہے اور کبھی وہ وقت بھی آتا ہے جب پروردگار حکم دینے تو اس راہ میں شہادت دینا عین الہی فرض بن جائے کرتا ہے پس اگر تقیہ کے وقت میں انسان اپنی جان حاضر کر کے اپنے آپ کو قتل کروا دے تو اس نے عبادتِ الہی سے مو موڑا آنے اور یہاں شہادت کے وقت میں اگر انسان اس شہادت کو چھوڑ کر پھر پلڑ جائے تو پھر اس نے عبادتِ الہی سے مو موڑا آنے اور سوال یہ ہے کہ اس غیبت کے دور میں پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے اس غیبت کے دور میں اہلِ بیت نے فرمایا کیا ہے عجیب فرمان ہے کہ جو چھاٹے امام امام جعفر ساجد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نقل ہوا روایت سنی گئی اس روایت کو بعد میں آٹھوے امام امام علیہ وسلم اسے رضا علیہ وسلم اس سوال کیا گیا مولا کیا ایسی روایت اس کا مطلب کیا ہے لوگ دوسرے مطلب لے گئے ہیں لوگوں نے مطلب یہ کیا کہ وَلَا تُحَرِّتْ يَدَلْ وَلَا رِجْلَا کا اے بولا چھاٹے باں پر شاید فرمایا تھا کہ تم زمین کو تھامے رکھو نہ اپنے ہاتھ کو حرکت دینا نہ تم اپنے پیروں کو حرکت دینا جب تک زمین اور آسمان خاموش ہیں کہ لوگوں نے بولا لوگوں نے اس حدیث کو یہ سمجھا ہے کہ نہ کبھی قائل کا ظہور ہوگا نہ کوئی بات ہوگی کچھ نہیں ہونے والا کبولا کہ اس کا مطلب یہ ایک نئی حدیث بلکل صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کب پروردگار چاہتا یہ ہے کہ ہمارا مومن غیبت کے دور میں خاموشی اختیار کریں اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں جب تک آسمان سے آواز نہیں آجاتی کہ ہمارے پہلی نہ ظہور کیا ہے جب تک ظہور کی صدا نہیں لکھ جاتی جب تک آسمان خاموش ہے اس خاموشی سے پہلے اس خاموشی میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اپنے ہاتھوں اور اپنی زبان کو خاموش رکھیں نہ اپنے پیر چلانے ہیں نہ اپنے ہاتھ چلانے ہیں پس عزیزان محترم جس وقت پر پروردگار نے چاہا اگر اس عبادت کو انجام دیا تو خق عبادت عطا دیا اور اگر اس وقت کسی نے عبادت سے پہلو تغیر کرنا چاہی تو اس نے اپنے خریزے کو چھوڑ دیا موسیقا موسیقا موسیقی